ماشاء اللہ و لا حول و لا قوة الا باللہ و علی الازیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل و لی کا لحجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ و علیہ و اللہ حبائی فی حاضر سات و فی کل سات من ساتل اہل و نہار و لی و حافظ و قید و ناصر و دلیل و اینن حتا تسکینہ و ورزکا توعن و تومت آخو فیہا طبیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سہم اللہ عصر والزمان عدرکنا ولا تحلکنا بحق جدت کا سیدا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف نئے بیٹھے تسین دیزت سلوات فر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قشف القرب انباجل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجابہ عمل مسائب عدرکنی فی سبیل اللہ سارے حضرات دعا ایم منگی کرو کیونکہ امام دی دعا واسطے اگر بندہ ہاتھ سدھے نہ کرے ملخل امام دی توہین ہے جی اگر پتر بیمار ہوئے تہاتھ اتنہ عمل کائنات دی مالک دی دعا ہوئے تہاتھ سدھے نہ ہوئے چنگا نہیں لگ دا کی خیالیں چی مالک حاضری قبول فرما جو مریض انسیت اتا فرما جو قیدی ہندی حیت اتا فرما چوڑا دی منن والن دی حفاظت فرما بانی مجلس دی خرج قبول فرما بانی مجلس دی مرحومین دی درجات بلند فرما زبانی جئین تو زیادہ اثر تعفر بی بی دی عزت دا واستے عزت عظیمت تعفر مومنین واستے سار ایک کائنات دی عزادہ رہا واستے دعا منگ رہے ہیں کوئی آمن والے لکھ ہند تذکر دست کا دور کچھو ناموس دی درد اچھ کوئی مومن نہ رو گئے جتنے مومن اندھے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کامیابی و کام رہا نہیں میں گناہگار دے حال ترام فرما میں وارث دظہور فرما زیارت دے قابل بنا دعا مندی قبولیت وستے مل کے سلوات سارے حضر ایک اوری سلوات پڑھو جی مجلس ازاد دی قبولیت وستے ایک سلوات پڑھو جی توجہ ہے ببا آج دی مجلس میں زاکری تے پھڑنا چاہا کہ مولا دے زاکر دا مرتبہ کے تنے جی بس اللہ جناب توجہ ہے جناب دی شبیر دے زاکر دی عزت کے تنے ازادار دا بڑا مکام ہے سننا ہوئے جی میں رو دیکھنے جی تے ایوی زاکر دی مہربانی سمجھو جو تو کو آدھے مہدو دیکھ مولوی نہیں آدھا آدھے اللہ اکبر اون پچھوں پڑھتے باہمیں اکی نہ پڑھا اون سلام پھیرنے تو پچھوں دیکھنے نا یہ زاکر ولا ولا دے بے جیڑی عبادت واسطے آئے اون آکار میلو لے کھنے دا مطلب دی ہوئی ہے ہور کیڑا جی یہ میں ہے نا سہیں جی بسم اللہ جائیں بندے دی دید میلے پاسے شبیر دے زاکر دا مرتبہ کتنے مظلوم دے زاکر دی عزت امام دے سامنے کیا ہے کوئی بندہ آکھے جی میں عزت نہیں کریں دا نہیں کریں دا تو نا کار کہیں عزت دار دی عزت نہ کرنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ان دی عزت تیج کوئی فرق نہیں آن دا میرے ڈکھائیس آئیں بزرگو دید میرے پاسے جیڑا بندہ کہیں محترم دا احترام نہ کرے محترم دا محترم ہے کتنے بند ہیں جینا میں نے مولا علی دی عزت نہیں کی تھی کوئی فرق بھی ہے تا رسا جیڑے چپو چپو جیڑے بندے بلین دے پہے ہو جہیں بندے کوئی میرے مولا دا فرمان یادے او بندہ تا بولے نہ مولا فرمے جیڑی زبان مجلے سے چپولے سی کباری چار سی نہیں میرے بانی میرے بانی یہ نا تو جہے بابا جہیں بندے دی دید میرے پاسے بھئی زاکر دا مرتبہ زاکر دی عزت کتنی جہیں بندے دی نگاہ ہمارے پاسے میرے خیالے کہا لیں اتو شروع نہ کرا اتو شروع کرا ہی میں ہیں اللہ دے ناما چو ہک نا زاکر ہوئی ہے جہے چھپکی تھی بیٹھے ہو کونی تو وقت بولو نا بھئی اللہ کو زاکر نا کتنا پسند دے جہیں اپنے نا نل لائے او زاکر ہے بولو زاکر ہی میں ہوندہ نہیں جے تک پڑے نہیں میں پڑھتا تو پڑھتا تو پڑھنے نال زاکر لکھیں دے جناب محترم اتاو سن پڑھتا تو انہیں نال لکھیں دے زاکر جہے ممبر تے کڑے ہی نہیں آیا انہیں نال زاکر نہیں لکھیں دا جہے جاگ دے پہمے کونے ساو زاکر انہیں نال کیوں لکھیں دے جہے چھپے اور چھپے اور چھپے اوہیں تو گویڑ کر کے تب بڑی ہیں چیزیں اللہ پھلیں دے ہو جی تی اینک تے گویڑ کرو نا سوچو نہیں نا چھپنا کرو نا گلت بلکل کلیر کٹے زاکر تو انہاندہ ہی ہو سکتا ہے جناب سلوات پڑھتا ہے مہربانی کتاب اچھنا ہوئے تمہیں مجھنے کوہ تورت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ کربلا سنائے کھن اگلی گال آپ ودہ سوچیں جو زاکر کہن دے اگر تھوڑی گال کرو تو بندے تکھے مان لیں دن چوڑھان دی گال کرو تو کبڑی ہی بین دن معاشر دے میدان اچھا اللہ تعالیٰ فرمیسی جائیں میڈی فیملی کو کھانا کھوایا ہوئے قیمت منگو میڈی فیملی کو فیملی جان دے ہو اللہ تعالیٰ فرمیسی جائیں میڈی فیملی کو کھانا کھوا ہے قیمت منگو اللہ تعالیٰ صحیح ایسا تا پڑھ دے رہے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ یہ تماشر دے میدان اچھ فیملی نکل لئیے میں مولین کو پوچھا بھی فیملی کی ملاکہ جائیں جائیں بندے اتھاں دنیا تے غریب کو کھانا کھوایا ہے اللہ تعالیٰ فرمین دے غریب جڑے لوگ انہیں میڈی فیملی ہے غریب کو فیملی منیندہیں چودہ کو جدا کر رہے ہیں حیر بانی لہاں توجہ ہے بابا حاضر بیٹھے ہو جناب جی بسم اللہ جی بھئی زاکر غلام حسین اور غمگین پتھان اے ترتی پور اندھی کبھا رہے تھے وہ وسیعت کی تھی ہے جلہ میں مرہاں جنازہ تو سونا پڑھا ہے مولا رضا پڑھ سی ہون ون کے چاہ پچھو میں کوئی دہاں میں ملک دیگال نہ پیا کریں تھا اے ترتی پور بیرہ انٹرچینج دیں آٹھ کلومیٹر دے فاصلے تھے ہون ون کے چاہ پچھو اندھا جنازہ مولا پڑھے تہرے کہیں جنازے چاہیں پیئے آمج ہے تو ووٹو بنے دیں تھک دا نہیں جندا جنازہ اٹھویں امام پڑھے ہو چھوٹا بندہ ہوں دے مہربانی جنازہ سیدہ بھی بھی راضی تکریباً سارے بندے ٹھیک سونا دے پہو ہون میں تو کوئی نا دا جنہیں بیٹھے رہا لیکن کوشش کرنی زیادہ ٹائم میں کھوٹے بڑھے ہون میں تھوڑی تھوڑی سائی کاڑ کے دی کرو ہونے ایڈی سختی تا کوئی نہیں جنہیں بہرحال کوشش کریں مقصد اے ہی کہ جنہے بندے سونا نالے ہوں دے نا وہ بتے کیونے سونا دے اے ہی میں بندہ بیٹھا تو ہوں دے اوہے امیہ میری گل سونا نا گل سونا دوٹ رہے دا فہو نہیں سونا دا پہ انہوں حلا میں نا تھوڑا جنہیں وہ بتیں کرنے دے وہ فلان سا دیندہ پہ وہ دے یار میرا دھیان ہی دے مجلس انجل سنی کر تہتا دھیان مجلس آلے پاسے ہوگئے آلے پاسے ہی وہ ایک لیا کر کوئی سونا دے پہ ہو جا نہیں یہ بسم اللہ مولد مدہ دا کتنا مقام پورا ملتان دا کافلہ گواہ یہ تو رخ بدلیں نا پہا ملتان دا کافلہ گواہ پورا کافلہ کافلہ ملتان دا کربلاہی کربلاہی جلدل آگئے انہیں کافلے نہ پوچھے خدام کو لو خدام آکے بھئی میں مولا کو پوچھتا سکتا لیکن ہونے نہیں راتی میں توسل کرے تھا سرکار نہ صبح رسائے تھا راتی سوتا توسل کیتا مولا کو پوچھا دو جیڈی ہونا کافلے کال آکے آکے بھئی جیڑا توسل سارے کل پوچھے بھی کال زلزلہ کیوں آئے تو آرے علاقے دا کوئی زاکر ہے فوق صاحب وہ فوق تھی گئے تے کربلاہ لے وہ کو گھنن گئے زاکر دا اترام ہے کوئی نکر وطی اترام ہے بندی جار پیو دا نہیں کریں دے وط کون ہی اترام میں تو کوئی ایسے بندے بھی کال سکتا جنہا پیو نمار ہے وط سارے ماران شروع ہو جائے جائے مارے ہو چنگ ہیں وہ لانتی ہے آنکھ ہوں دے تے لانت بے شمار چوب کی تے بیٹھے ہوں دے تے اللہ لانت کریں دے تے کونے مالک فرمیدے اگر ماں پیو نراز ہی بھی مسلط نام نماز مونت لکسیان جوڑے چوب کر گئے ہو پکی چوب کر گئے ہو میں انہوں نے ایک جملہ پڑھے کہ والدین پیو اگر ظلم بھی کرے تاں بھی برداشت کرو لفظ ظلم میں اگر پیو ظلم بھی کرے برداشت کرو کوئی سنو دے پہا ہو جا نہیں والدین جی ہو جائے ہوں میں نے جو اگو مالک فرمیدے والدین کافر ہوں میں نے تاں ہی جو کون جینا کوئی چنگی نہیں لگے نندر کرو بھئی اگر مالک فرمیدے والدین پھٹ کے جانور بڑھ مجن وطی عزت کرو تبجھو ہے جا نہیں یہ بندے دید مرد رستہ لے ہو بھئی تھوڑا جی صفدر کربلہی صاحب مالک زندگی دیرات کرے بہت اچھے پڑھن والے ہونڈا ساوانا دی کےڑی لوڑے تھوڑی دیر تک پڑھ سیں جو سای مالک زندگی بسم اللہ تبجھو ہے اے اے ہونڈا بھئی ہونڈ پڑھا جی تسو مہمان نواز تہیوے سے مہمان آوے جی تاکو باوے نہیں تسو انتے تو دید نوے چاہدے میزمان جو ہوئے تسو میزمان دہاکی ہوئے سے ماہیون آم میمان آجوئے کہ میمان آجوئے تبجھو ہے جناب دی زاکر دا بڑا مرتبہ جی جناب دیبل خزائی زاکر اے اٹھو امام دے دور دا میرے مولا دے بڑی مجلسہ پڑی ہے کسیدہ لکھے کسیدہ لکھے تے کافی بند چکیتی ہے اپنے آنک کو آکھے کسیدے بڑے لکھے میں ہی ہو جیان لکھے ہی کدانی میں جے تک اٹھو امام کو نہ سنے دا بے کو سنے دی نا تو پچھا دے دا بیٹھے تے کونی سنی ہن میں ولا نہ پڑھ دا مولا کل گئے تے مولا میں کسیدہ لکھے سین فرمائے سنا کسیدہ شروع کی تے یہ تے بندے پانچ ساتھ نہ اٹھی کھڑوں میں زاکر اگلی مجلس تے آدھے بندے اٹھا رہی تے آدھے مولا میں بڑا کسیدہ صرف بڑا لکھے اور کوئی کلم میں نو دے نا اندھے دو مصرے میں لکھتا ہے تیرہ تے میرا بھائی والا ہو گا اندھے دو مصرے میں نے آنکھا اٹھویں آنکھا نے خود لکھے گیا کسیدہ لکھی گیا جی کسیدہ پڑھی گیا جی پڑھن دے بعد نیاز ہوں دی جی ان جیڑے بانی ان اوہے گل سنیں جیڑے صرف سن دے ہوئے تو سنو اور بانی اے بھی نہیں آدھے جو دھیر لائے گئے اے اوہے آدھن جی نہ کرائی کنا نہیں اور جو ہے پچھلی مجلس میں عرض کیتا ہے بانی بھی دھیر پیسے دین دیں انہاں کو دین دیں جیڑے ہر جاتو دھیر لین دیں کوئی تو دھیر لین دیں نو ملتا نہیں چون اسلام آباد کراچی لہور ہر جاتو دھیر لین دیں جیڑا ہر جاتو دھیر لین دیں کوئی دھیر لین دیں ترکیڑا احسان ہے کوئی تا لین دیں اگری لین دیں ہوتا تو چنگ آزاد آرہیں تو وہ کوئی پانچ سو کوئی نہیں لین دیں وہ کو پانچہ آزار دیں نا نراض ہو گئے ہو میرے خیلق توجہ ہے یا نہیں جی بسم اللہ کوشش کی تھی کر بابا ہر بندہ ہر بندہ کوشش کریں تا اپنی قبر دے بارے باہمیں ازار دارے باہمیں بانی ہیں باہمیں ازار کریں توجہ ہے جمعلا دفیاں کہ قصیدہ پڑھی گیا تو اندھے بعد ہونڈے ساما جو نیاز ملی کتنی دساما جیڑے چپوا کھونے ہاں کئی گلتہ کرو ہی سہی نیاز کتنی ملی ہزار دینار ملا تو قصیدہ پڑھ دیں قصیدہ جی نیاز پڑھ سیندہ جیڑی اٹھویں امام دیتی ہے انہا کلسہ کربا اوہا چاہ دیتی کرو جیڑی مولا دیتی ہے کتاب جو مل دی ہے ہوا چلے ہو ہزار دینار جی کوئی اندھا سمجھ نہیں آنے ترجمہ پیا کریں میں ہزار دینار ہوندھے ہزار تو لا سونا خدا دے بندے امام گھدی دے بھل خضائیے تسو تو خوش ہو وہ بھی ہزار دینار میڈے مولا نے عوصہ کے مولا میں نہیں گندہ دے بلکھ دے کہ میں نہیں گندا وہ مولا فرمائے ہوروں میں اس قصیدے دے بدلے میں وہ اپنے لباس ہی چکو جدے ہو چاہا میں نے مولا نہیں اپنا چولا ہی کنی تا کمیز تے فرمائے ہزار دیناری لائے وان میں تاڑے کل کو جاننا تے کام ماسے اگو ہون میں ادھا مضمون چھوڑے نبیہ توجہ ہے قصیدہ پڑے چار دفعہ پہلی دفعہ مولا دے سامنے دو جی دفعہ ڈاکوں دے سامنے تری جی دفعہ کومیچ پڑے چوتھی دفعہ مرن دے بعد پڑے جیٹے بون پہ ہو چھیک جیٹے چھپ کر گئے ہو میں کوئی جواب دے ہو جائے مرن دے بعد قصیدہ سنے بانی تبدی ہو سینا انتظار ختم بھئی توجہ ہے حاضر بیٹیوں سے قصیدہ چلو اگلائی میں ڈولو دے سنے رات ڈاکہ پہ گیا لٹی گیا پورا قبلہ نال ہور بندے بھی ہیں وہ ڈاکو لوٹ کرتی بیتے چلے بیٹھے وہ مال وندے دے بیٹھے ایک ڈاکو گنا رہی آئی ہی میں سور لئی بیٹھا ہے تی دیبل خزائی انتہاں ترانو واکر اگہ نہ آمیں انتہاں کہ اگہ نہ آدھا میں کوئی رساج اڈا قصیدہ پڑھتا بیٹھے پتہ ہی ایک کہن دے وہ ڈاکو آکر دیبل خزائی دے جاننا تیو اکو کو ڈٹ ہو یا ہی واکر نہیں واکر دیبل خزائی ہو مائیا ڈاکو تو تو اٹھی کھڑا واکر دیبل خزائی توں ہیں واکر جی مائیا وہ ساکر اتھرٹی بیٹھے چڑھا جتنا مال لٹی بیٹھا اے ولا دینا ساراں قل ما فی منگنا تے وہ قصیدہ تے سنا آجا توجہ ہے جا نہیں دو جی دفعہ ڈاکو ہوتے سامنے تری جی دفعہ کومیٹ پڑھا سی زندگی دا نہیں پتہ روچا اور میں ڈوتے تھی میں جن مسئلہ تا نہیں توجہ ہے تری جی دفعہ پڑھا سکومیٹ وہ تنہیں پڑھا دی کسیدہ آلے ہوں گا نا تاکر وہ بات آدھیں فلانی جاتے میں نے میڈل ملا جی اتنا ہی نہ ملا آدھیں نا جی تکرین پڑھ دی جاتے آخا اسے سنا میں نے مولا چول ہے دیتا تک کم والا پچھا ہو کتھے کہ میرے کول ہیں انہا ہی کوئی دے کان نہیں چاکے چولا کھسیں دے پائیں کس ماترحال مولا دے چولا ملے ایکو نہیں دے انہا مجلس موگ گئی کم والے اگو تھی انہا مولا دے چولا کھس لیا جی کھس کے لیا سے انہا اتنے اتنے جی زواری تے ملتے ہیں سب ٹکڑے اے دے دے ٹکڑے گھن کے اکھییں تے لین دے تے گھار ایک ٹکڑا گن کے گھر پہنچ گیا گھر پہنچا تا کتاب اللہ لکھی دیں انہا کنیز ہے انہا اکھا ٹھیک ہو نی گھر گیا تو اسا ڈاکہ پائے گیا آئے او مولا فرمائے ہزار دینار لائے انہا نکامہ سے انہا گھر کوئی شای نہیں بچے کنیز کو پچھے سلوٹا نا اللہ کان اسا کہ میری دکھیں کو نی میں نو کیا بتا اسا کہ میں تیرا علاج تا بڑا کی تے تے تیری اکھا ٹھیک نہیں ہوئی مولا رضا علیہ السلام دے چولے ٹکڑا کڑ کے انہا اکھی تے پھیر کیا دے ہونے دے دا دیکھیں ٹھیک ہی میں مہربانی مہربانی توجہ ہے ہزار دینار ملا ہونے گو کل کو لیٹر تے حساب گھر میں نہیں کر رہے جلے لوگ جلے مولا ہزار دینار لیتا اپنے نام دی کرنسی ہے میرے مولا دی ہاں جی لوگوں پتہ لگا جو مولا دینار لیتا پیسے آگئے سارے بندے بھاج پہونا کہ بھئی گال سونو تو مولا کل ہو کے ہیں تے مولا تے کو ڈٹیں ایجی دے مولا دینار لیتا ہک ہک دینار رہے وہ ہک دے ویندہ ہوندے بدلے سو لے ویندہ وہ ہمیں سونے دے ہیں ہک تو لے دے بدلے سو تولا ایک قصید دنی آزی ہوئی نراض ہو گئے ہو جائے بندے دید مر گئے ہو کچھ رہے ہیں بات دے بل خیزے مر گیا دفن کر رہی تھا کئی بندے سو چیندن جی ایک بندہ کوئی زواری تے وین کے زخمی تھی وینے نسائیں زواری تے زخمی تھی وینے بندے آزنی تا مو ہوئی زواری اللہ کتاب دنا ہے سوگنا میں آل محمد نہ ہو بے کتاب ہی تا میں مجرم ترے عقیدے تے زنگے تا و تلاج کار میں دا مولا رضا پہ فرمین دے جیندہ زواری تے جے کچھ زخم لگ گئے میں امام پیادا قبولی ہم دی مہاری دی مہربانی جناب مہربانی جناب چار جنوری بستی سادق بعد گڑ بوڑی تھائیں میں ہی پڑھنے میں ہی پڑھنے جی تے بہر ڈیر سارے مدعو سے توجہ بابا یہ ایلانی مست کرنے بزاکر کال کنائیا آپ آنکھیا نص ہو اور گل کوئی نہیں ہوں دی بارال میری کوشش ہوں دی جیڑے لکھی وے اوپڑی وے ہاں بھارال مولتو کو محفوظ رکھے سید آزے سد توجہ ہے گل مو کئی کرنا بھئی دیبل خزائی دفد علی بن دیبل خزائی کوشش ہی بابے نو خواب اچھوے کھاں ہاں اگلی گل غور بھی سنگے نو اسا آدھے ہیں خواب دے ویچ کوئی مرہوم کو دیکھو تے بڑے چٹے کپڑے تے بڑا خوش ودہ آئی تے اسا مہتمہین ہوئے ہیں اگر کوئی مرہوم پریشان ہوئے تے اسا آدھے ہیں بھیکو بابا بڑا پریشان ہوئے بزرگ پریشان ہوئے تے اندھے واسطے کوئی مجلس کراؤں ہی میں میرا اٹھویں آقا پہ فرمین دے اگر مرہوم کو خواب جتو دیکھے نہ مون جا مون جا تے میں اٹھویں امام پہ آدھا او سوکھائی کچھ وڑے پہ ہو جا نہیں جے بسمالا جی بیٹھا آدھے میں کچھ لیہاڑا بابے کو لٹھے تھے لباس کوئی ہی ہو جی ہاں پہی ودائی میں کہ بابا ہی لباس خوشان کے بچڑا تُو سانت دفن کر کے لگے گئے ہو بات تُو سانت گئے ہو تے تاویزِ قبر بند ہوئے تھے اُو میلے حسین دنان آگے میں کہا کہ اس میرے بچڑے رضا کو سنائے ہاوی اوڑی تاہی ہک چولا اگر کبر ہی جمیں کو وہ کسینا سنائے محمد مصطفیٰ پورا لباس دے رہے ہیں کتنے مقام اعزاد کر دا مولا دے سونے مداخن اتاو سین سفدر کربلائی جتنے مولا دے مداخن بیٹھے ہو تُو سامن کو اللہ دے نا تیرے سو جیڑا حضور دے کپڑے پاک کے کبری ستا پہ اندہ حساب کر رہے کوئی جاگ دے پہ ہو جا نہیں اسے دیبل خیزائی کو میں نے آقا بڑی مجلسہ پڑے میں نے مولا رضا علیہ السلام میرے مولا فرماوے نا دیبل مجلس پڑھاؤں کہ میں آگے ہونے تو لائیو چل دی مومن اندھا گزارہ ہو ویند جیڑا مجلسہ گھاٹ ہون دیا لائیو نین ہون دیا اس ویلے بندے حکوے کو میں خود سنے مومن حکوے کو آدھنے یار بھون ڈین ہو گئے مجلس نی سے سنے آدھے نا سی تو وقت پوچھ دیں کنے قریب مجلس میری آکھیں چاکھ ہوئے یار مجلس وقت کے دن قریب ہوئے تو لگے ویندے نو ہوئے تو آدھے چلو آپ چکر ویندے مجلس ایمیں ہوندے نا جی دیبل خیزائی کو آکھا نے مجلس پڑھاؤں دیبل آدھے بسم اللہ ڈیٹ مقرر ہو گئی مجلس اللہ نہیں آگیا حکم میری گل یاد رکھے جتنے بانی بیٹھے ہو تو سنے یاد رکھے گا مجلس دا ٹائم ہوئے نا نو وجہ دا نو وجہ اعوذ بلہ ہوئے نہیں نو تو حکم منٹو تنکی تک ہے ان دی وجہ کیا ہے میں کو مالد علمین دی قسامیں جتنے وجہ دا اعلان ہوئے شام علی آگے دی مومن دی وجہ تو میری سین کو انتظار نہ کرائے متہو کلی بے کروں دی بیٹھے ہوئے سہین سہین میں سہین نو کر جی جی میں لکھوار جی جی میں نو کر بھئی کمالے پہ توڑی اعقید جی بسم اللہ جی جی بلے دا اعلان ہوئے جی شام علی آگے دی جنت البکیہ والی بابا آگے دی مومن دی وجہ تو سینی کو انتظار نہ کرائے مجلس شروع کرائے دی تک ہے توجہ ہے جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے ہے دی بلہ دے مجلس دیکھو زاکر دی عزت کتنی ہے دی بلہ دے میں جی حویلی مجلس ہے میں اندر قدم رکھا ہے میرا آقا ہمیں کو دیکھ کے اٹھے کھڑے مولا رضا علیہ السلام کتاب دیں سترہ نہ ہوئے تو میں ہی مجھ رہا ہوں مولا اٹھے کھڑے اٹھے کھڑے تو میں دو ٹور پہن وہ ٹور پہن مولا رو رو کے آدھے ہیں آہ میری ڈاڑی بطول دا مددگار ہے مولا میں کو ہاں نہ لیا میں مولا نالوان کے بیٹھا جیدہ مجلس دا ٹیم تھی گیا چند پچھا نہ دیکھ جی میں ٹھے کھڑے 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 کوئی مسئلہ تمہیں کو رسا میں دے دا کھڑا کوئی مسئلہ نہیں بابا یہ ڈی وڈی عبادت چھوڑ کے کشے دے دائیں یہ تو کوئی ڈھیر کیمتی کو گا لے تو وقت بے شک دیکھ یہ تو اٹھے میرے خالے کوئی شک کیمتی بھی کوئی جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے میں وقت دیکھو نا میں تک مخاطب کی تا جقیناً تری ہاں جاؤ اسے اگر تو پچھاں دیکھیں تک پتہ ہی نہ ہویا میں کی کھڑا پڑ دا میں سیدن دا اجڑن پیا پڑ دا تو نہ ہی رو میں تا میں جنن دا اجڑن پڑ دا پیا انہوں کو بی بی بطول ہونی کا باری چلون دیا بسم اللہ میں نوکر میں لکھا ریا کھا یہ دے ٹائم تھی گیا بلکل میں مولا رضا علیہ السلام دیا مسائب جنو مجلسے پڑ دا رہنا یہ پہلی مجلس جی تا مکینہ میں اٹھائی مکائسہ چاہتا شہادت وقت کرنا زندگی رہی توجہ ہے جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے ہے دیبل خیزے یہ دے ٹائم ہو گیا تو مولا فرمائے شروع کروں مجلس اٹھائی کھڑ تھی ماں مولا مولا فرمائے نی اٹھائی کھڑنا مولا میں کتا کھڑا ہوں سانی فرمائے تو ممبر تے بیٹھ مولا میں ممبر تے تے تس ہاں سانی فرمائے میں زمین تے مولا تس ہاں زمین تے تے میں ممبر تے یہ آدھے اٹھوہ امام رو پے تے رو رو کیا دن توں مجلس شروع کرتے نوکے پتے کون کون ہے بیٹھے جی جی یہ تھا نبی آنگا سردار ہے بیٹھے یہ تھا نبی آنگا ناصر ہے بیٹھے یہ تھا میرا لادہ غریب ہے بیٹھے سونی ہائی کیتی ہے سونی ہائی کیتی ہے بھئی جی جی بسم اللہ میں لاؤکر میں لکھو لکھو رہی ہے کھانجی جیڑا بندہ جا نہیں رہو نا جھولی و دھاوے بھئی ماتمی ازادہ رہو کئی جہیں تے جملے میں کوئی آنکھیں مومنہ ممبر تے ویندی جاتے نا مومن نال تردن تے آدھن سہیں آج فضیل گھٹ پڑے آدھنے سے آج رومن تے دل لے یہ دیبل خزید میں جگہ ممبر تے ویندن لگا نا میں کوئی اٹھوے امامہ کے دیبل میں کہا جی سہیں ہاکہ نے آج مسائب رج کے سنا یہ آدھنے میں ممبر تے آگیا میں پہلا جملہ آکے کیڑا کسوری حسین دے نام اللہ دے بلہ دے میں اٹھو لکھ شروع کیتے ہیں یہ دے اٹھوے امام دے رہن بلند تھے کیا دے تے جلے میں اگلی گل کیتی ہے نا ہوں اے لے مولا بہن رنن جڈا میں آکے محمد ہکہ تا دھی آئی مسلمانہ کتنا ظلم کیتا ہے ہو جڑے دھیانے بیٹھے ہو جی بابا میں نوکر میں لکھواریاں کھا جلے لفظ آکھائی تے جملہ آدھا رہا اگر سید دے ہاتھ بدان دی قدر ہیوی تا میرا جملہ سنے میں سارا مومن دے گو ہاتھ بن کے پیادان دھیان دا حق نکھا میں دھی دا حق لتا کر دھی دھی ہوں دیئے اور وقت تونڈے گھن مولا دی قسم پتر دا حق خس گنے پورے شہر جو دوستوں کو اکسی بابے کو اکھو میرا حق لے بے اگر دھی دا حق خس گنے میں کوئی دھی دھی لکھا جائیں غیرہ کو اکھا ہو گئی مولا دی قسم میں کوئی غیرہ پچھے بھی سائی جو سنے ہیں پیو حق خس گدائی آدھے نہیں بابا تا دیندہ آئی میں خود نہیں لیا میرا بابا لیندہ آئی میں آپ نہیں کی دا جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواریا کام جلے بندے ہے کر کے روندے جی بسم اللہ میں نوکر ہے آدھے محمد ہی کا تدھی ہے جلے دروازے تے آکے مسلمانہ دروازہ کو تھکہ لیتا ہے تے دروازہ ڈٹھے گھر موڑا لے ہوں میں کوئی جواب لیو ہے دروازہ کہنے دے تھے ڈٹھے تے نے جگہ رہی چوہے نکلی ہے تو جملہ سنن کہنے دے تھے ڈٹھے جی بابا بی بی بطولتے دروازہ ڈٹھے ہن میں کوئی جواب لے دروازہ ڈٹھے تو میری سین حق کل ماری ہے دسامہ حق کل ماری ہے اس جا نہیں جی بسم اللہ میرے مولا علی کو نبیاں سڈے میرے مولا علی کو بولو نبیاں سڈے نبیاں دا ناصر ہی بھی میرے مولا علی جی جی میں سین بطول سڈے نا بین شروع کر رہے ماں بی بی آدیاں یا علی میں دی موق گئی ہے بی بی آدیاں نا کوئی میں دی بھیڑے نا کوئی میں نہ بھیرا ہے بی بی آدیاں مارانہ لیا گئے نا چھوڑا منا لیاں کئی نہیں بی بی آدیاں نبیاں نا ناصرے میں دموں سے نمارا گئے بی بی آدیاں جلدیاں میری موق گئی ہے جی بابا میں نوکر میں لکور جی جی بابا میں نوکر میں لکور یا کاؤں جڑے بندے ہائے کر کے نوڑے پہو بی بی سنے دی رہیے تھے میں نے مولا علی کوئی نہیں آئے او ماتمی ازاد آرو چلو اگلا جملہ دا پیاں مرہو ماغو حسین بکھر والے انہاں دا جملہ پیا پڑ دا یہ جملہ میں خود کی اکی ناغ پڑے میں تم مولا دی قسمینا دروازہ نہیں ڈہایا پوری حویلی ڈہائینیں اگلا جملہ سمجھائے صرف حویلی ڈہینیں جی بابا میں نوکر میں لکور یا کاؤں جڑے بندے ہائے کروں جی بابا میں نوکر میں لکور یا کاؤں جڑے ناغ تے نراد نہ ہوئے بھئی زاکر دی مجرے سے میں زیادہ ترانی نہ پڑے دھیر پڑ گیاں جی بابا میں نوکر میں جملہ پیاں دا مسلح تے تڑک کے رونے ہی تمہیں جملہ سمجھے ڈے وال خیرائی جی بسم اللہ میں نوکر میں صاحب کڑا پڑ دا ہے بی بی جنا پوٹ کے آئیے حکل مار کیا دیئے دائیوں میں مان میری بین بھیڑا کوئی نہیں بیا سہارا کوئی نہیں جلدی کر میرے بابے دا لباؤ سلیہ بابے دا لباؤ جباؤ کے مسجد دروازے تے آکیا دیئے میں محمد بڑھ کے آئیے تو میری علی کو چھوڑا میری اندھیاں پہ یا رونی ہے جی بابا میں نوکر میں لکور یا کھنجڑ پندے آئے کر کے رونے پہو جدا بی بی بطول کھاری چاہیے اچھے بین کر کے رونی ہے میرا معلم فرمے دے بطول ہی وزدے رون دیئے جو کہا دی چاہ کے ماریا نے بی بی آ دیئے ہی گل کو نہ رون دی کہ کچھ لوگ مرین دے لائیں بی بی آ دیئے جڑی گل کو میں رون دی اب کچھ لوگ آلی آ دی چاہ در دو دے دیں بی بی آ دیئے جاہ در دے دیں میں ککر ولا یا دلائی تو میری اندھیاں زی نو لکھنا مجمع زی کمال بھئی کمال بھئی جی بابا میں نو کر میں لکھور یکھاں جی بس فلا میں نو کر مکیندہ بیاں بھئی دے بل خضائیہ دے اندھے بعد میں علی دی شہادت پڑی اندھے بعد علی دی شہادت اندھے بعد میں پڑے جو حسن دے جنازت تیر لگے تھوڑی جی مدد کریں بابا تھوڑی کوشت حسن دے جنازت تیر لگے اندھے بعد میں پڑے حسین دے جنازت تیر ہوتے ہائی اندھے بعد امام سجادیاں تاک بیڑیاں کڑیاں پڑیاں ایمام دے لکھ نہیں پڑے ویندے جملہ پیا پڑدان کوئی پوتر ہوئے بندہ امیر ہوئے تھے بھامے غریب ہوئے گلیچ کھڑا ہوئے تھے پوترہ کے میں کو چاہ پیوں میں لے چیندے فلان دکان تے لے وانے پیوں اسے میں لے لے ویندے میں کو بھی بردی کا سمیں بازار شام چبا کر علوم رجل نائے ایک کلمار کیا دے بابا ڈاڈی زہرہ دواز دے ہی میں کو کھڑ دے جاں ویدہ امام دے پچھر لگ دے پینہ دے بابا جتنی دیر کھڑ دے راسا میں کو لگ دے اواز دے ماروے دے او بچڑا جے دی اکھی دے 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 او دے پیوں کوئی جی بابا میں نوکر میں لکھور یک مکندہ پینہ بہی تھائیں جی بابا میں نوکر میں لکھور یک ہندے بات دے بلخزائیہ دے جی بسم اللہ میں چھی میں امام دی شہادت پڑی ہوا دے ہندے بات ستوئی امام دی شہادت بلکل میں مکندہ پینہ تساں تمومن ازادہ رو ایدہ سونا پھر ہندے ہو ہندی تندے بلخزائی پیہ پردائی پردے دے دے رٹھارا دیاں بیٹھی آئیں سامنے پتر بیٹھین دے بلا دے دے دمیں پڑے انوی پتر دے جنازہ مزدور چاہی جی بابا میں نوکر میں لکھور یک ہندے ہی تھائی وقیدہ پینہ تے جگر سوالے بھائی دے بلخزائیہ دے میں ستوئی دے دکھ پڑھ کے چھپ کر گیا میں کو مولا کیا کھا پاڑ میاں کے مولا میں کو گھمز مون نہیں آیاں مولا نے اپنی جیب چکا کر دائے پر میں نے نکووے کے پاڑ دے بلخزائیہ دے میں پڑے بطول دا پتروں سی پردے سو سی بتر نوروں سی ظاہر ملوے سی نال بھیڑی بھیڑا کوئی نہ حسین حکر مار کیا دے مولا دے سائے بطول دا کہڑا پترے اب آدھا دیا سنیا دے میڈا مزمون میں کو مولا دی کا سمیں پردے دبی چکتائی پھج دیئے حکر مار کیا دیا رضا دا کر گواں کھباس کر ولے اوہ کو مالی بھیڑ جھان پہ یایی گئی ریا دیا ہائیو میں نے رضا آبر اللہ علیکم اللہ علیکم الظالمین